موسیقی اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹرالجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالجر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے برج حمل سے لے کر برج ہوت تک تمام بروج کے دوہزار چوبیس کے سلانہ ہارسکوپ کی تفصیلات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے سال کا بدلنا بظاہر تو ایک عدد کا بدلنا ہی ہوتا ہے مگر اس عدد کے بدلنے سے آپ کی زندگی پہ اچھے اور برے دونوں قسم کے اثرات آ سکتے ہیں ہر فرد خواب وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو اس کو اپنے مستقبل اور آنے والے وقت کو جاننے کا تجسل ضرور ہوتا ہے آج کی سیڈیو میں میں آپ کو برج جدی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تفصیل بتانے جا رہی ہوں جس سے برج جدی کے افراد سال دوہزار چوبیس میں اپنے ہارسکوپ میں سیاروں کی کردشوں کے ہونے والے اثرات جان سکیں گے کہ آنے والا سال ان کے لیے کیریئر، مالی حالات، محبت اور زندگی کے باقی معاملات میں کیا لے کر آ رہا ہے ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج جدی والوں کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس کیریئر کے حوالے سے کیسا رہے گا سال دوہزار چوبیس کا آغاز برج جدی کے افراد کے لیے خوش قسمتی سے بھرا ہوا ہوگا سال کے آغاز میں سیارہ اطارت اور سیارہ زہرہ ان کے گیارویں گھر میں پلیسٹ ہوں گے ان سٹارز کی اس پوزیشن کی وجہ سے ان افراد کی مالی حیثیت مضبوط ہوگی اور ان کی انکم میں روز باروز اضافہ ہوگا سیارہ زہر بھی برج جدی کے دوسرے گھر برج دلو یعنی اپنے ہی برج میں پلیسٹ ہوگا اس کی وجہ سے پورا سال برج جدی کے افراد کو پیسے کی کمی نہیں آئے گی اور یہ افراد اس سال کامیاب کیریئر کی توقع کر سکتے ہیں تیسے گھر میں راہو کی پلیسمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ افراد اپنے کام محنت سے کریں گے راہو کا پورا سال تیسرے گھر میں رہنا ان کو طاقتور بنائے گا اور ان کو اپنے کیریئر میں کامیاب ہونے کے لیے ترہ ترہ کے چانسز ملیں گے اسی طرح سیارہ مشتری یکم مئی دوہزار چوبیس تک ان کے چوتھے گھر میں پلیسٹ ہوگا اور سیارہ مشتری کی مکمل نظر ان کے دسویں گھر کو ہوگی اس وجہ سے بھی ان افراد کو کیریئر میں اچھے ریزرٹس ملیں گے ان کے کانفیڈنس لیول میں بھی اضافہ ہوگا یکم مئی دوہزار چوبیس کے بعد جب سیارہ مشتری ان کے پانچویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تب بھی سیارہ مشتری ان کے نویں گھر اور گیارویں گھر کو مکمل نظر سے دیکھے گا اس کی وجہ سے بھی اس سال ان افراد کی مالی حصیت بہت مضبوط رہے گی اور سال دوہزار چوبیس برجدی کے افراد کے لیے مالی لحاظ سے ایک شاندار سال ہوگا سال کے آغاز میں سیارہ مریخ اور سورج ان کے بارویں گھر میں پلیسٹ ہوں گے جس سے ان افراد کے اخراجات بھی بڑھیں گے لیکن فروری میں ان اخراجات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اگر یہ افراد جوب کرتے ہیں تو اس سال ان کی پرموشن کے چانسز بھی ہیں اور جو افراد نئی جوب کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی سال دوہزار چوبیس ایک اچھا سال ثابت ہوگا جو افراد اپنی جوب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اکتوبر دوہزار چوبیس تک اپنی جوب نہ بدلیں جوب کی تبدیلی کے حوالے سے نومبر ایک اہم مہینہ ثابت ہوگا اس سال ان افراد کی اپنے سینئر آفیسرز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے سال دوہزار چوبیس کے آخر تک یہ افراد اپنے کیریئر میں کامیابیاں حاصل کر لیں گے اب ہم بات کرتے ہیں برجدی والوں کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس محبت کے حوالے سے کیسا رہے گا سال دوہزار چوبیس کا آغاز برجدی کے افراد کی لیو لائف کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ سیارہ اتارت اور سیارہ زہرہ ان کے گیارویں گھر میں پلیسٹ ہوں گے اور وہاں سے ان سیاروں کی مکمل نظر ان کے پانچیں گھر کو ہوگی جس کی وجہ سے سیس سال کے آغاز سے ہی برجدی کے افراد اپنی لائف کو انجوائے کریں گے یکم مئی دوہزار چوبیس کے بعد سیارہ مشتری ان کے پانچیں گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا اور یہ وقت ان کی محبت کے رشتے میں اور خوشیاں لے کر آئے گا جولائی اور اگست دوہزار چوبیس کے مہینوں میں جب پانچیں گھر میں سیارہ مریخ کا ٹرانزٹ ہوگا تو وہ وقت ان کی محبت کے تعلقات میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے برجدی کے افراد کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران یہ افراد اپنی لائف میں کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کریں تاکہ یہ افراد اپنی محبت کی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں اس کے بعد سپتمبر سے دسمبر کے مہینے ان کی محبت کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں برجدی والوں کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس شادی کے حوالے سے کیسا رہے گا سال دوہزار چوبیس برجدی کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے اتار شڑھاؤ سے بھرا ہوا سال ہوگا ان کا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات و بستہ ہو جائیں گی ان کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات کشیدہ رہ سکتے ہیں سیارہ زہرہ اس سال ان کی شادی شدہ زندگی میں پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پانے میں ان کی مدد کرے گا جون سے اگست کے مہینوں میں ان افراد کو اپنی شادی شدہ زندگی کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی اس وقت کے دوران سیارہ مریخ کا ٹرانزٹ برجدی کے چوتھے گھر میں ہوگا مریخ کی یہ پوزیشن ان کی شادی شدہ زندگی میں کچھ تنازات پیدا کر سکتی ہے اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی میں چھگڑے ہو سکتے ہیں ان افراد کو چاہیے کہ یہ معاملات کو سمجھتے ہوئے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اب ہم بات کرتے ہیں برجدی والوں کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس فیملی لائف کے حوالے سے کیسا رہے گا سال دوہزار چوبیس کا آغاز برجدی کی فیملی لائف کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا برجدی کے دوسرے گھر میں سیارہ زہل کی موجود کی اور ان کے چوتھے گھر میں سیارہ مشتری کی موجود کی ان کی فیملی لائف کو بہت بہتر بنائے گی سال کے پہلے چھے مہینے ان کی فیملی لائف کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے راہو ان کے تیسے گھر میں پلیسٹ ہوگا جس کی وجہ سے ان کے بہن بھائیوں یا فیملی میں کسی فرد کی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور ان کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن بھی خراب ہو سکتا ہے برجدی کے افراد کوشش کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آئیں تاکہ ان کی فیملی کا محول ڈسٹرب نہ ہو سیارہ مشتری کی اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے یہ افراد اس سال اپنی فیملی لائف کو بھرپور انجوائے کر سکیں گے اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں برجدی والوں کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس صحت کے حوالے سے کیسا رہے گا سال دوہزار چوبیس برجدی کی صحت کے حوالے سے ایک اچھا سال رہے گا برجدی کا حاکم سیارہ زہل پورا سال ان کے دوسرے گھر بوشدلوں میں پلیسٹ رہے گا جس کی وجہ سے برجدی کے افراد پورا سال جسمانی لحاظ سے مضبوط رہیں گے برجدی کے تیسے گھر میں راہو کی پلیسمنٹ بھی ان کی صحت کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار عطا کرے گی جولائی سے نومبر کے مہینوں میں ان افراد کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اس دوران سیارہ زہل ریورس پوزیشن میں ہوگا اور اس وجہ سے اس وقت کے دوران ان افراد کی صحت متاثر ہو سکتی ہے اس وقت کے دوران ان افراد کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں جی بیوورز امید کرتی ہوں برجدی کی اس سیاروی کردش دوہزار چوبیس کے حوالے سے بنائی گئی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب مجھ سے اپنا دوہزار چوبیس کا سلانہ زائچہ بنوا کر اپنی زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے برج کی مکمل درست پیشکویاں جان سکتے ہیں باقی برجدی کی سلانہ پیریڈکشن کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹولوجر اللہ حافظ